ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہی ہوں ریڈ ساوس پاستہ کی ریشپی جو بچوں سے لے کر بڑوں تک سبی کو پاستہ بہت پسند ہے اور اس کو بنانا بھی بیری ایزی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے پھر ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو ریڈ ساوس پاستہ بنانے کے لیے ہاں سب سے پہلے ہم تیار کریں گے ریڈ ساوس اس کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے پاس ٹماتر اور ان کے جو اوپر کا بھاگ ہوتا ہے ان کو کاٹ کے نکال دیں گے اور فرینڈز ہمیں ریڈ ٹماتر ہی چاہیے ٹماتر آپ دیکھ کے لئے جو ان کا کلر اچھا اور جس سے کہ ہمارے شاوس میں کلر اچھا آئے گا ریڈ ساوس تو ٹماتروں کو اوپر سے نکالنے کے بعد ہم اس طرح سے بھیج سے چار پیس میں کٹ کر لیں گے ان کو الگ نہیں کریں گے نیچے سے جھڑا رہنے دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اپنے سبی ٹماتروں کو بھیج سے کٹ لیا ہے اور اب ہم ان کو کریں گے بوائل تو بوائل کرنے کے لیے یہاں میں نے ایک برتن میں چڑھا دیں یا پانی اور پانی اتنا لیں گے جس سے کہ ہمارے ٹماتر سارے اچھے سے اس میں ڈوپ جائیں دیکھیں پانی ہمارا گرم ہو گیا تھا جیسے ہی پانی گرم ہوگا ہم اس میں اپنے سبی ٹماتروں کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس طرح سے ریڈ ٹماتر لینے سے جو ہمارے شاوس کا کلر آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اور کم سے ہم انہیں پانچ منٹ تک بوائل کریں گے پانچ منٹ کے بعد گیس کو کر دیں گے بند اور ہم اپنے سبی ٹماتروں کو اس طرح سے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ٹماتر میں نے یہاں نکال لیے اور ٹماتروں میں ہم گرم گرم ہی ان کے چھلکیں نکال دیں گے گرم ٹماتروں میں چھلکا بڑے آسانی سے نکل جائے گا اگر ہمارے ٹماتر ٹھنڈے ہو گئے تو پھر ان کے چھلکیں نکالنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی یہاں دیکھیں اس طرح سے اپنے سبی ٹماتروں کے جو چھلکے ہیں بڑے ایزلی نکال آئیں گے اور اب ہمیں ٹماتروں کو کرنا ہے گرم تو اس میں ہمیں ٹرمہ ڈال دیں گے پسی کاسمیری لان میرچ کا پاوڈر اور ان کو ہم کر لیں گے گرم اگر آپ کے پاس کاسمیری مرچ ہے کھڑی تو آپ اس کو پانی کے ساتھ بوائل کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس میں پاوڈر ڈال دیا ہے تو ہمارا ریڈ سوس تیار ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے پاسٹا کو بوائل کرنے کی طرف پاسٹا بوائل کرنے کے لئے یہاں میگورتر میں چڑھا دیں گے پانی اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک چو مست دیل اور تھوڑا سا نمک پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے اپنے پاسٹا آپ کوئی بھی سائز کے کوئی بھی پاسٹا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میکرونی یوز کی ہوئی ہے اب پاسٹا آپ نے پسند کے اکورڈنگ جو آپ کے پاس ایویلیبل ہو ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری میکرونی اُبال چکی ہے بلکل وائل ہو گئی ہے اس کو ہم کر لیں گے چیک اس طرح سے پاسٹا ہمارا بائل ہو گیا اب ہم اس کو کر لیں گے سٹین یہ پاسٹا بھی ہمارا بنانے کے لئے تیار ہو گیا اب ہم چلتے اس کو بنانے کی پروسیس کی طرف تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے کڑھائی مڈالا ہے ایک چمچ بٹر اور یہ میں نے گھر کا بٹر یوز کیا ہے ملائی کومت کے جو گھر میں نکالتے ہیں وہ بٹر یوز کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ قریب باریک کٹا ہوا لیشن تو لیشن ہمارا یہاں پر بن چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے پیاج پیاج کو بھی اس طرح سے باریک کٹ لیں گے اور اس میں اٹ کر دیں گے ہمیں پیاج کو زیادہ بھوننا نہیں ہے صرف اس کو پکانا ہے تھوڑا سا تو ایک سے دو منٹ کے لئے ہی ہم اس کو پکائیں گے ورنہ پیاج ہمارا جو بھون جائے گا تو اس کا ٹیسٹ پھر اچھا نہیں لگے گا پاسٹا میں اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ ایک کٹوری سملا میں چٹ کریں گے اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لئے شاٹے کر لیں گے دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا ریٹ سوچ جو تیار کیا تھا اور اس کو ٹیسٹ کو ہمیں زیادہ دیر بھوننا نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو پہلے ہی پکا چکے ہیں تو ہم ان کو زیادہ بھونیں گے نہیں بس ہلکا سا پکائیں گے اور اب ہم اس میں ڈال کریں گے بھونے گے کرچپ تھوڑا سا چلی فلیکس ڈالیں گے اسی لئے ہم نے چلی شاٹ کا یوز نہیں کیا تھا اور اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو چلی فلیکس کو اوائٹ کر شکتے ہیں یہاں پہ ہماری گریوی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا پاسٹا موسیقی اور سب سے لاشٹ میں ہم اس میں ہٹ کریں گے نمک نمک آپ اپنی ڈیشٹ کے حساب سے ڈالیے تھوڑا سا پاسٹا مسالہ اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے لیجے تیار ہو گیا ہمارا ریڈ سوس پاسٹا اور یہ کھانے میں باقی میں بہت ہی ایمی لگتا ہے پلیز آپ لوگ ایک بار اس کو جرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا جس سے کہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی گوڈ بائی ٹیک کیئر